عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی ضروری وزیفہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا وہ کیا ہے امتحان میں کامیابی کا وزیفہ تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کا مطابق اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ کس سے کس پیپر دینے سے پہلے انہوں نے کیا عمل کرنا ہے تو جب سوالیہ پیپر آ جائے تو اس کو پڑھنا بالکل نہیں الٹا رکھ لینا ہے یعنی کہ پیپر لیا الٹا کر کے رکھ دیا اول تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ تین دفعہ درود شریف پڑھ کے جو ہے پیپر کو الٹا ہی رکھنا ہے تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر کیارا مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں یہ چھوٹی سے آیت مبارکہ ہے یہ گیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر گیرہ مرتبہ پڑھے یا فتاہو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا فتاہو یہ گیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر سات مرتبہ پڑھنا ہے واللہ المستعانو علا ما تصفون سات مرتبہ کے کونسے دعا پڑھنی ہے واللہ المستعانو علا ما تصفون پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے بعد سوالیہ پرچہ حل کرنا شروع کرے انشاءاللہ العزیز غیبی مدد ہوگی دوستو یہ بہت پیاری چھوٹی سی آپ کے ساتھ وظیفہ میں نے آج شیئر کیا ہے یہ تاہیات ہر چیز میں جائے آپ کو جو ہے وہ کام آئے گا آپ کو جو ہے وہ چاہے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں چاہے آپ کسی جواب کے سلسلے میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے رہے ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے اسی عمل سے کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ کو کامیاب و کامران لٹائے گئے اور آپ کی غائبانہ مدد ہوگی آپ کو کسی قسم کی مشکلات نہیں ہونی دوستو یہ جو اسلامی وظائف ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے مشلے راہ ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں ان کا ضرور بل ضرور فائدہ بھی ہونا ہے اور نظر بھی آئے گا فائدہ ہوتا ہوا دوستو میں سچی بات بتاؤں تو میں خود یہ جو وظیفہ ہے آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے پہلے آج جب ماسٹرس کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ تجربہ کیا تھا مجھے کسی نے بتایا تھا تو الحمدللہ مجھے جو پیپر نہیں آتا تھا وہ پیپر بھی یقین کریں کہ میرا بہت زبردست ہوا تھا اور اس میں بھی میرے سیونٹی پلس مارکس آئے تھے تو مجھے بالکل وہ پیپر نہیں آتا تھا وہ تھا بھی مقصد مشکل اور مجھے اس کا بالکل تجربہ بھی نہیں تھا تو میں نے جب خود اپنی زندگی میں یہ چیز کیا تو آج میری نظر میں یہ مقصد آیا یہ وظیفہ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں تو مجھے خود عزم آیا ہوا ہے آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے تب آپ کی مدد ہوگی اگر آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ جو ہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کر رہے آپ جو ہیں آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز میں یقین سے کہتا ہوں انڈر پرنٹسٹ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ہر معاملے میں اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ہے اس کا فائدہ بہت دفعہ ہوا ہے مجھے خود ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کہ ہم جو جو کمیونٹی میں بلیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ اس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو گروہ بھی کریں اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد بھی رکھیں ہم سب کی اللہ تعالی فلاق فرمائے اور ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو کامل امان والی سچی زندگی گزارنے کی تعاقات و تفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ